بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ویلکم بیک ہو گیا دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کے لئے لے کے آئے ہوئے ماشاءاللہ آج آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین بریڈر پیس لے کے آئے ہوئے ہیں آج تینوں ہی نار ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو میں تینوں ہی نار ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی بریڈ ہے سب سے پہلے یہ آپ فرینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن بریڈر ہے ٹھیک ہے یہ والی گولڈن بریڈر کبوتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رول ٹیڈیو میں بنا ہوئا ٹیڈی نار ہے ماشاءاللہ فل وائٹ آنگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں دوستو فروز پوری کبوتر ہے ٹھیک ہے فروز پوری کبوتر ہے یہ دیکھ لیں آپ سٹینڈنگ دیکھ لیں ماشاءاللہ چیک کریں آج آپ دوستو کے لئے یہ تین بریڈر پیس لے کے آیے ہیں دوسری یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج جوڑے نہیں یہ تینوں نار ہے تینوں نار ہے بریڈر نارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان تین بریڈر ناروں کا شاکرما آتا ہوں ٹھیک ہے مو بیلکال لگاتا ہوں اسٹینڈ پہ تو یہ چیک کریں دوسری مسرینڈ پہ دوستوں بیلکال لگاتا ہوں اatically اسٹینڈ پہ ٹھیک ہے آپ کو آج ان تین بریڈر کبوتروں کا شاکر inheritا ہوں ماشاءاللہ ہر لحاظے ایکٹیو اور پرفیکٹ پیس ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو کراتے ہیں شوک شوک کروائیں سے پہلے جو مارے چینل پر نئے دوستے مارے چینل کو کر لیجئے سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں آئیے آپ کو ان بریڈر کبوتروں کا شوک کرواتے ہوں تو سب سے پہلے یہ دوستو چیک کریں میں نے گولڈن کبوتر پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہے ہڈی جوڑ ہر لحاظے اوکے کبوتر ہے تو جی دوستو یہ چیک کریں سب سے پہلے اس کی فل شیف دیکھ لیں ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب وہاں کو تھوڑا سا پچھے کر لیتا ہو فل شیف صحیح نظر نہیں آرہی تو یہ چیک کریں دوستو یہ اس نر کی فل شیف ہے ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیس کا آپ کو شوک کرواتے ہیں تو یہ چیک کریں دوستو آئیس دیکھ لیں ماشاءاللہ بریڈر کبوتر ہے ٹھیک ہے پلکے دیکھ لیں نوک دیکھ لیں ٹھیک ہے اور ان کبوتروں کی اینڈے بچوں کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ نہ کہنا کہ بھئی یہ بوتر نہیں ڈالتا یہ ہر چیز کی گرنٹی ہے بودھ بھی ڈالے گا اور اینڈے بھی نکالے گا ٹھیک ہے اب اس کے پرو کا شوک کرواتا ہوا تو یہ چیک کریں دوستو پر دیکھ لیں بیچ میں دو دو تھی تھی کلیاں اس کی کنچی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہ نئے آرہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیل پہ آتے ہیں تو یہ تیل چیک کریں دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہڈی جوڑ پہ تو چار انگل سے بڑی ہڈی ہے اور جوڑ باندھ ہے باندھ جوڑ ہے چار انگل سے بڑی ہڈی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پنجوں پہ آتے ہیں تو یہ چیک کریں دوستو خوش کے جاملی پنجے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس نرکی پھر میں آپ کو ایک دفعہ آئیز فلد شیف دکھاتا ہوں تو یہ آئیز چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ اس کی فلد شیف ان نرکی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں اب اس نرکو چھوڑتے اندر کیج میں تو اسی سٹینڈی 보�ڈیشن بھی اس کی دیکھ لیے تظینڈی چیک کریں دوستہ ٹھیک ہے سٹینڈی اور قیشن دیکھ لیں نرکو چھوڑ دیا کیج میں آپ جو دوسرا نار اس کو پکڑتے ہیں تو ماشاءاللہ چک کریں دوستو دوسرا نار بھی پکڑ لیا ٹھیک ہے یہ فروز پوری نار ہے یہ دیکھ لیں آپ سب سے پہلے اس کی پھول شیپ دیکھ لیں ماشاءاللہ چک کریں اب اس کے بعد اس کے آئس کا آپ کو شکر باتا ہوں تو یہ چک کریں دوستو فروز پوری نار ہے ٹھیک ہے آئس دیکھ لیں ذرہ دار آئس ہے اس کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیز دیکھتے ہیں پلکے دیکھ لیں نوک دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فل شیپ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر فل شیپ ٹھیک ہے اس کے بعد پرو کا شو کرواتے ہیں آپ کو تو یہ چیک کریں دوستو بھار دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ کچھ پر اس کے نئے آئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ٹھیک ہے یہ پار رہے ہیں اس کے اور ٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں تو ٹیل چیک کریں دوستو ایک پتے کی ٹیل ہے ٹھیک ہے ہڈی جوڑ کا بتاتے ہیں تو چار انگل سے بڑی ہڈی جوڑ باندھے فل باندھ جوڑ ہے چار انگل سے بڑی اس کی ہڈی ہے اور یہ پنجے دیکھ لیں خوشک جاملی پنجے ہے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کو اس کی آئیس کا فل شیپ کا شوکر آتا ہوں تو یہ چیک کریں دوستو یہ اس کی آئیس ہے ماشاءاللہ یہ فل شیپ ٹھیک ہے یہ فل شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کرنے پر تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آخری پیس رہ گئے دوستو اس کا آپ کو شوکر آتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کا ریڈ بتاتا ہوں کہ اس کے کیا ریڈ ہے تو دوستو یہ آخری پیس پکڑ لیا ٹھیک ہے اس آخری پیس کا آپ کو شوکر آتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ریڈ بتاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ آخری پیس ذرا چیک کریں دوستو یہ دیکھ لیں یہ آخری پیس ہے ٹھیک ہے اس کے فل شیپ دیکھ لیں ماشاءاللہ پہلے ہے فول شیف دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو اس کی آئیس کا ذرا شوکر آتا ہو تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں کریز میں ہے ٹھیک ہے یہ سر کے سارے بال نہیں آرہے ہیں تو آئیس کا ذرا شوکر ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں آئیس دیکھ لیں نوک دیکھ لیں پلکے دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹیڈی کا بوتا رہا ہے ماشاءاللہ کوئی آنکھ میں گلابی دورہ گلابی رنگ کوئی چکر نہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سکرین پر ماشاءاللہ دیکھ لیں اس کے بعد اس کے پروکش ہو کرواتا ہوں تو ماشاءاللہ چیک کریں پر اس کے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں یہ کھنچ کے نئے پر اس کو لے کے آرہے ہیں کیونکہ تھوڑے سے پڑنا ہے اس کے خرابی بیچ والے ہیں ایک دو تین یہ تین پر یہ خراب ہے کیونکہ یہ جال میں چھوڑا ہوتا ہے باہر تو نہیں چھوڑا جال میں پرپر ماتا ہے تو اس کے تین پر تھوڑے سے خراب ہوگئے پر 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 پ سکتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیک کریں تو جی تو اس تو تین بریڈر کبوتر تھے تینوں کا آپ کو شوکر وادی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر آپ چیک کریں موبیل پہ تو موبیل کو سٹینٹ سے اتارتے ہیں تو آپ کو ان تین بریڈر کبوتروں کا ریڈ بتاتے ہیں ماشاءاللہ ریڈ بہتی مناسب ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک اس میں گولڈن کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں 1948 سکرین پہ ایک اس میں فروز پوری کبوتر ہے اور ایک اس میں رولڈ ڈیو میں بنے ہو وہ کبوتر ہے ماشاءاللہ choose کریں تینوں پیس آپ کے سامنے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ریڈ پہ تو تہاں خود دوستو یہ سکتا ہیں صرف آپ ورائی چار آزار میں ملیں گے چار آزار میں آپ کو یہ تین پیس ملے گا میں ہے کہ یہ تین بریڈر پیس ہے۔ ٹھیک ہے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں ہمیں دیجئے جاد دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ